السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفاہ و سلام علیہ عبادہ اللہین اسطفہ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی رشیس کا موضوع ہے سورج اور چاند گرہن کے موقع پر کیا کرے اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے حاملہ عورت جس کے پیٹ پہ بچے اس سے کہا جاتا گھر کے اندر رہیں اور لمبا لیڑ جائے اور جب تک سورج باہر نہ نکلے وہ عورت بھی گھر سے باہر نہ نکلے اور جب سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سورج گرہن کے وقت لوگ ساحل سمندر کی طرف جاتے ہیں دوربین سے دیکھتے ہیں پھر اسی طریقے سے چشمہ لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں خراب نہ ہو جائے اور آپ دیکھئے گا لوگ اپنے اپنے حساب سے عبادت کرتے رہتے ہیں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے سورج اور چاند گرہن لگ جائے تو کیا کرنا ہے حاملہ عورت کو کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ ان کے لئے کچھ آیا ہی نہیں ہے اور جب سورج گرہن نہیں لگتا تو بچے کو جو پرابلم ہو جاتا ہے تو کیا ہے ایک دو بچے کو پرابلم ہو گیا تو اللہ کی طرف سے اور جب سورج گرہن نہیں لگا اس وقت بھی پرابلم ہو جاتا ہے اور سورج جب گرہن لگتا ہے تو بہت ساری عورتیں ہیں ایسی جس کے پیٹ میں بچہ ہے سب کا تو ایسا نہیں ہوتا تو جو لکھا ہوا رہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے سورج گرہن کے وقت ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے سورج گرہن کے وقت چاند گرہن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ذکر آسکار کیا ہے ازاد قبر کو یاد کیا ہے ہم اور آپ کیا کریں دعا کرتے رہیں اللہ کا ذکر کریں توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں صدقہ و خیرات کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے واضو نصیحت کریں اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرائیں یہ میں نے خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے آئیے ایک حدیث لیتے ہیں سعی بخاری کتاب القصوف حدیث نمبر 1043 مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس دن لگا جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کیا کہا کہ ابراہیم کے موت کی وجہ سے سورج گرہن لگ گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے اس کو گرہن نہیں لگتا جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو دعا کرو تو ہمیں وہاں کو کیا کرنا ہے نماز پڑھنی ہے دعا کرنی ہے جسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر آیا ابو مسعود انسائری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے صحیح مسلم کتاب القصف حدیث نمبر 911 ان شمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہم عبادہ کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے بندے کو ڈراتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جانا چاہیے کتنے لوگ خوشی مناتے ہیں ساحل سمندر پر چلے جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں دربی لگا کے ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے اور حاملہ عورت کے لئے جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں آیا ہے اس لئے اس کو الگ سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور غلط چیزیں ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی ہے کیا کرنا ہے دعا کرنا ہے توبہ استغفار کرنا ہے صدقہ و خیرات کرنا ہے نماز پڑھنی ہے یہ ہر ایک کے لئے مرد کے لئے بھی ہے عورت کے لئے بھی ہے اس عورت کے لئے بھی جس کے پیٹ میں بچہ ہے سورج یا چاند گرہن کی نماز کیسے پڑھیں سولار ایکلپس سورج اور چاند جو گرہن لگتا ہے اس کی نماز کیسے پڑھی جائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کا رواد بلکل کم ہوتا جا رہا ہے کہیں کہیں الحمدللہ لوگ نماز کا احتمام کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو نماز کا احتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز کا احتمام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آئیے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو رکت نماز پڑھیے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکت نماز پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھ رکت نماز پڑھیے لیکن آج میں جو آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ دو رکت نماز کیسے پڑھیں گے بس آئیے دیکھیں سحی بخاری کتاب القصوف حدیث نمبر ایک ہزار پینسٹ اسی طریقے سے صحیح مسلم کتاب القصوف حدیث نمبر نو سو ایک پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم کتاب القصوف حدیث نمبر نو سو چار ان حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دو رکعت نماز کیسے پڑھی جائے گی دو رکعت نماز پڑھیں گے تو اس دو رکعت نماز کے اندر چار رکوع ہے اور چار سجدے ہیں نماز پہلی رکعت کیسے پڑھیں گے سنا پڑھ لیجئے اس کے بعد سورہ فاتحہ اس کے بعد لمبی قرات جو یاد ہو وہ لمبی قرات کریں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں لمبا رکوع پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھیں سمی اللہ علی من حمدہ کہیں کچھ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں یا سمی اللہ علی من حمدہ کہیں تو اس کے بعد دوبارہ قرات شروع کر دینی ہے سجدے میں نہیں جانا ہے دوبارہ قرات لمبی قرات پوب لمبی سورہ فاتحہ اس میں نہیں پڑھنی ہے بلکہ اسی قرآت کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا اس کے آگے کنٹینیو کرنا ہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیں لمبا رکو کریں پھر اس کے بعد رکو سے اٹھیں سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں ربنا ولک الحمد و حمدن کفیر طیب و مبارکن فی اس کے بعد سجدے میں جائیں سجدے میں گئے سجدے والی دعا پڑھیں پھر سجدے سے اٹھیں بیٹھیں وہ دعا پڑھیں پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں پھر سجدے سے اٹھیں پھر اس کے بعد سیدھے اٹھے جائیں اب دوسری رکعت کیسے پڑھیں گے سیدھے اٹھیں الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اس کے بعد جو صورت یاد ہے لمبی پڑھیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہو رکو میں جائیں لمبا رکو کریں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہو رکو سے اٹھیں یا سمی اللہ لمن حمدہ کہا کر رکو سے اٹھے لیکن سجدے میں نہیں جانا ہے پھر قرآن کنٹینیو شروع کر دے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے قرآن شروع کر دے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھے بلکہ قرآن کی آیتیں جہاں چھوڑی ہے وہیں سے آگے کنٹینیو کریں لمبی قرآن کریں اس کے بعد رکو کے اندر جائیں لمبا رکو کریں رکو سے اٹھے پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں لمبا سجدہ سجدے سے بیٹھیں یہ دعا ہے وہ پڑھیں پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں اور سجدے کی دعا معلوم ہے سبحان رب العالی اور رکو والی کی دعا تو یاد ہے سبحان رب العظیب تو لمبا پڑھتے جانا پڑھتے جانا دعا کرنا ہے تو اس طریقے سے کیا ہوا دو رکت نماز میں چار رکو ہو گئے اور چار سجدے ہو گئے اور اس کے بعد بیٹھ جائیے پوری دعا جو ہے پڑھنے کی وہ پڑھ لیے سلام پھر دیجئے تو یہ ہے سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سورج اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کی توفیق دے آمین محترم ناظرین اکرام ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے ضرور کمنٹس باکس میں دیں اور آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں ہیلپ کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام اور بنا سکیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ